موسیقی ناظرین آپ کو بتا ہے کہ روزدامچا بلوچستان کو دکھانے کا وہ پروگرام ہے کہ بلوچستان میں جو جو پرابلمز ہوتی ہیں جو جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ روزدامچا پہ آپ کو مختلف علاقے سے دکھائے جاتے ہیں تو آج ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ایکٹرز جو ہیں وہ بلوچستان کے مایناز ایکٹر وہ ایک ریلی لے کے نکلے ہوئے ہیں پلے کارڈ ریلی جس پہ انہوں نے کوئی نعرہ بازی نہیں کرنی ہے کسی سڑک کو جائم نہیں کرنا ہے بلکہ وہ جو ہے پورم ریلی لے کے نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئٹا کو ہم نے صاف کرنا ہے صاف کس چیز سے کرنا ہے ہمارے شاپر سے جو پلاسٹک کے بیک شاپرز ہوتے ہیں ان سے ہم نے جو ہے وہ شجرکاری کی مہم کو آویر کرنا ہے لوگوں میں پانی کی زہا کو ہم نے روکنا ہے اور اسی طرح سے جو ہے والچاکنگ جو ہم دیواروں کو گندہ کرتے ہیں اگر ہم اپنے گھر کی دیوار کو بھی گندہ کرے تو ہمیں خود سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا چیز ہو جائیں گے تو وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے ہمیں کہ ہم یہ ساری چیزوں سے اگر ہم منع ہوں گے اور ہم خود ان چیزوں کو روکیں گے تو دوسرا بندہ ہمارے شہر کو آ کے گندہ نہیں کرے گا ہمارے بچوں کے لیے کل کو پانی کی قلت بھی نہیں ہوگی ہمارے بچے کل کو اچھے معاول میں زندگی گزار رہوں گے اور ہمارے بچے جو ہے وہ کل جو ہے وہ بلوچستان کا روشن مستقبل بن کے آ ہائیں گے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے آرسیس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور یہ ریلی انہوں نے کس حوالے سے نکالی ہے اور کون کون ان کو لیٹ کر رہا ہے اور کون کون سے ایکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہے چلیں ہم آپ کو لیکے چلیں جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں ملک کے مایا ناز ایکٹر کے ساتھ کھڑا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں جعوید جمال صاحب ان کو آپ جانتے ہیں یہ ملک کے بہت مایا ناز ایکٹر ہیں اور بلوچستان کا سربائیہ ہے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بہت سارے پلیس بہت ساری فلموں میں کام کیا یہاں تک کہ انہوں نے بلوچستان کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے وہ بلند کیا ہے اور یہ جو ہیں ہمارے بلوچستان کے بہت اچھے ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے سنگر بھی ہیں گانا بھی گاتے ہیں کبھی کبار گانا بھی گا لیتے ہیں ایک پلے چلا تھا اس میں انہوں نے جو ہے ملک کا ایک گانا گایا تھا وہ گانا بھی ہم ان سے سنتے ہیں یہ آپ کو ایک الگ سے میں بتاتا چلوں کہ آج جو ان کے ہاتھ پر بینر ہے وہ پانی بچائیں کے نام سے جو آج کا ہمارا پروگرام ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے کوئٹا شہر کو ساف کرنا ہے پانی کو بچانا ہے شجر کاری کرنی ہے دیواروں کی چاکنگ جو ہے وہ گند کو ہم نے ساف کرنا ہے یہ سارا کچھ ہمارے آج کے یہ ایکٹر جو ہے باہر نکلے ہیں تو اسی حوالے سے نکلے ہیں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جعوید صاحب جو ہے وہ آٹھ لینگوڈجز میں کام کر چکے ہیں جی ہاں آٹھ لینگوڈجز میں کام کر چکے ہیں ڈرام آز میں تو سب سے پہلے تو جعوید صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ پانی بچائیں کا سلسلہ جو آپ کے ہاتھ میں آیا یہ کیسے آیا کیونکہ پانی تو زندگی ہے آج ہم اگر پانی کو نہیں بچائیں گے تو کل ہمارے آنے والی دستوں کیلئے پانی نہیں بچے گا تو آپ کیا پہان دیں گے سب سے پہلے پانی کیا والے ضرورت ہیں پانی یہ بینر اصل میں جب ہم نکل رہے تھے ٹی وی سٹیشن سے تو یہ میرے ہاتھ لگا جترہ پانی ضروری ہے زندگی کے لئے اتنی ہی ضروری جو ہے نا وہ باقی چیزوں سے ذرا تدابیر ہیں جو پلاسٹک بیکز کے نقصانات ہیں جو درخت کی اہمیت ہے جو نوائز پولوجن کے نقصانات ہیں جو دیواریں میلی دیواریں ہیں ان کو صاف کرنے کے نقصانات ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر آپ کو محلہ صاف کرنا ہے تو اپنے گھر سے شروع کرنا ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم شہر صاف کریں گے تو پھر ہمارا ملک بھی صاف ہوگا جعوید صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ماشاءاللہ ہمارا ہو گیا صاف صفائی کی باتیں پہلے پھرے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی لینگویجز میں کام کیا ہے اور آپ کتنی لینگویجز بول سکتے ہیں یہ بتائیں میں نے آٹھ لینگویجز میں میں آنےر ہوا ہوں جیسے میں نے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاکستان جو ہمارے یہاں پر ٹیلی ویجن پر کام ہوتا ہے وہ چار زبانوں میں ہوتا ہے جو کہیں بھی نہیں ہوتا پشتو براوی بلوچی اور اردو وہ چار زبانے تو ہیں اس کے علاوہ میں نے سندھی میں کام کیا ہے پنجابی میں فلم کی ہے سرائکی میں پلے کیا ہے عبداللہ بادینی کا اور ہند کو میں بھی ایک میں نے پلے کیا ہے اس کے علاوہ بھی میرے خالے کا آٹھ لینگویجز ہے ماشاءاللہ یہ جاوید صاحب یہ آپ کا ہاتھ جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پریکچر ہوا ہے ہم ایکٹر لوگ جو ہیں تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں اگر کوئی دیکھ لے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں وہ ہماری موت کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مزاق کر رہا ہے یا کوئی ڈراما کر رہا ہے تو یہ ابھی بھی لوگ اگر یہ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سوچ رہے ہیں یہ حدثہ آپ کے ساتھ کیسے ہوا اور یہ حقیقت ہے یا واقعی آپ ڈراما کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ اصل میں لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید شوٹنگ کا حصہ ہے ایسا نہیں یہ ایت سے دو دن پہلے میں پسل کے گرہ تھا اور اپنے وزن پہ گیرا تھا تو کریکچر ہوا تھا اپریٹ ہوا ہے ابھی بہتر ہے کافی چلے جی آپ نے جعوید جمال صاحب کو سر بہت بہت شکریہ سنا اور جعوید صاحب جو ہے ہمارے ملک کے سرمایہ ہے ہمارے قوم کا سرمایہ ہے ہمارے بلوچستان کا سرمایہ ہے تو ہم اس سرمایے کو ضائع نہ ہونے دیں ان کی اس بات کو عوام کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی اس بات پہ کم از کم عمل درامت شروع کر دیں اور اویر ہو جائیں تو آپ اویرلس کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہئے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے شہر کے لوگ بہت باشاور ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ دیواریں صاف ہوں گی تو دل صاف ہوں گے نفرتیں مٹیں گی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ جتنے باشاور ہیں اسی طرح سے جو بھی طبقہ آپ کی نظر میں جو بھی آپ کے سامنے آئے وہ بھی ہمارے ساتھ آکے اس حوالے سے کام کرے پانی کتنا ہے میں یہ بتائے دیواریں صاف کرنے سے کیا ہوگا دل صاف ہوں گے یہ بتائے تو میں اپنے شہر کے لوگوں کو جانتا ہوں بہت ہی باشاور ہیں انشاءاللہ وہ اپنے ساتھ جس گیدرنگ میں بھی بیٹھیں وہ اس بات کو ضرور دوسرے لوگوں تک پہنچا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ باشاور ہیں وہ سلجے ہوئے شہری ہیں شاید ہم میں تھوڑی بہت کوتائی ہے ہم سمجھا نہیں سکتے یا شاید ہمارے سمجھانے کی اتنی ساکھ نہیں ہے تو آج ہم اس حوالے سے پورا ایک ایونٹ لے کے نکلیں پوری ایک ریلی نکال کے ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدارہ پلاسٹک بیک سے اجتناب کریں شجر کاری کے مہم کو آگے بڑھائیں پانی کی بچت کریں اور وائس پولیوشن کو ہم دوسروں کے زندگی میں جو ہے وہ نہ رکھیں اور اپنی زندگی سے بھی اس کو بچائیں تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی ہمارے جو اداکار ہیں وہ کیا کہتے ہیں چلیں جی ناظرین ہمارے ساتھ سینئر ایکٹر بھی یہاں پر موجود ہیں اور سینئر کے ساتھ ہمارے تقریباً سارے ہی سینئر ہیں ہمارے پاس یہاں پر بھائچی صاحب موجود ہیں ان سے ہم پیغام دینا چاہوں گا کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جتے بھی کسردان ہیں جتے بھی جانورے بیڑ بکریوں مغیر وہ بھی پلاسٹک کھاتے ہیں اور ہمیں ان کا گوش پلاسٹک کی صورت میں ملتا ہے جس سے ہف کر چین یہ جو چاول بدہ ہیں وہ بھی پلاسٹک ہیں ہم جو دودھ استعمال کرتے ہیں وہ بھی پلاسٹک میڈ ہے اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں جو ہمیں پلاسٹک کی صورت میں ملتی ہیں اور پلاسٹک نے ہماری زندگی عجیرن کر رکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس لئے جو ہمارا سسٹم جو ہمارا نظام بنا ہے وہ اس پلاسٹک کو عظم کر جاتا ہے نہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی تو اللہ ہی جانتا ہے تو اس لئے ہم پلاسٹک کے خلاف ہیں پلاسٹک کے تھیلوں کے خلاف ہیں کہ پلاسٹک کے تھیلوں کو بلکل بند کیا جائے آج کے بعد پلاسٹک کے تھیلوں سے بلکل بائیکارٹ کیا جائے اس کے علاوہ ماحول کو اچھا اور خوشگوار بنانے کے لئے جتنے بھی ہم سے ہو سکے ہم درخت لگائیں پلانٹیشن کریں درخت لگائیں تاکہ ہمارا ماحول اچھا ہو اور کوئٹا ویسے بھی پولوشن سے بھرپور ہے کیونکہ ایک پیالے کی صورت میں تو پولوشن کے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تو اس لئے گورمنٹ کو چاہیے کہ وہ پہاڑیوں کو توڑ کے تھوڑا سا پنجاب کی طرف یا کسی اور صوبے کی طرف بھیجیں تاکہ بلوشتان کا محول بھی اچھا ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں پانی کی کمی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کا زیاء نہ کریں مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں شاور ہیں تو ہم شاور کو چھوڑ کے بارٹی میں کسی برتن میں پانی ڈال کے اس سے نہائیں گے تو ایک بارٹی سے ہمارا گزارہ ہوگا جبکہ شاور کے استعمال سے تین یا چار بارٹی کا ہم استعمال کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اور ہم سب پاکستانیوں کے لئے صرف بلوشتان کے لئے نہیں تمام پاکستانیوں کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کیا پیغام دینا چاہئے جی آج کی دن کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوشتان میں جتنے بھی لوگ ہیں خاص کر جو یہاں کے عام شہری ہیں ان کو ہم آگئی دینا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ جو ہم نے یہ ریلی کا نکات کیا تمام فنکار برادری نے تو عام شہریوں کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو پلاسٹک کا استعمال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے جان لیوہ ہے تو تمام شہریوں سے گزارش ہے میری اپیل ہے کہ خدارہ پلاسٹک کا استعمال بلکل نہ کریں اور کاغذ اور کپڑے کے تیلوں کو زیادہ زیادہ ترجی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ درخت جو ایک صدقہ اجاریہ ہے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ اس شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو اور جو ہمارا جو مین مسئلہ ہے جو آکسیجن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو تو یہ میرا ایک پیغام ہے بہت بہت شکریہ جی ناظرین ہم آتے ہیں ہمارے ایوب کوسو صاحب جو ہمارے کوئٹا کی شان ہے ہمارے بلوچستان کی شان ہے ہمارے پاکستان کی شان ہے بلکہ میں یہ سمجھوں گا ہمارے تمام آرچسٹوں کی جان ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ ایوب لالا آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تو ایک بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جہاد ہمارے آرچسٹوں نے آج جو یہ جہاد شروع کیا ہے آپ کی سرپرستی میں آپ کی سربراہی میں یہ جہاد ہم لے کے چلے ہیں ہمارا پہلا سٹپ یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا آگے ہمارا کیا سٹپ ہوگا اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت جو آپ کو روز ٹیلی ویژن پر جتنی بھی آڈینس دیکھ رہی ہے کیونکہ ہمارے بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ بہت اویر ہیں ان کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ دار لوگ ہیں لیکن ہماری سمجھ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو سمجھا کیوں نہیں سکتے یہ ذرا مجھے بتا دیں اور آپ کیا پیغام بھی دینا چاہیں گے اپنا پیغام بھی مجھے ریکارڈ کریں میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ ہمارے جو کوئٹا کے باسی ہے جو کوئٹا کے شہری ہیں جو بلوستان کے شہری ہیں میں ان کے لیے ان کو میں یہ گزارش کروں گا کہ پلاسٹک بیگز پلاسٹک کی تھیلیا یا شاپر جو بھی آپ اس کو نام دے دیں آپ اسے انکار کریں اور جو ہمارے تاجر دوست ہیں جنہوں نے اربو روپے کا یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ بڑے بڑے مالز بنائے ہیں جو بڑے بڑے انہوں نے وہ بنائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پلاسٹک بیگز کا استعمال نہ کریں پیپر بیگز جو ہے وہ بنائیں اس کے اوپر ان کے اچھی سے ایک وہ بھی آ سکتی ہے ان کا نام بھی آ سکتا ہے ان کے مال کا جنہوں نے اربو روپے لگایا ہے اس کی وہ پبلسٹی بھی ان کی ہو جائے گی ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس کی اوپر جائے ابھی کسی اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس کا متبادل دیں تو میرا خیال ہے اس کا متبادل یہ ہی ہے کہ آپ پیپر بیگ کا استعمال کریں تو جب وہ پیپر بیگ کا استعمال کریں گے اور ہمارے جو شہری ہیں یا جو ہمارے جو دیہات سے رہنے والے لوگ ہیں اگر وہ پلاسٹک بیگز انکار کریں گے تو ہمارے پلاسٹک بیگ سے ہمارے جان چھوٹ جائے گی دوسرا بیٹری پلانٹیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں درخت جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب درخت لگا ہوا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو درخت کو اکھرڈ بھی دیتے ہیں بیر بکڑیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں بیر دیکھیں وہ تو انسان نہیں ہے نا لیکن جو انسان ہے وہ انسان بھیڑ بکڑیاں بن جاتے ہیں وہ درختوں کو اکھرڈ دیتے ہیں دوسرا میں نے یہ سنا ہے کہ جی درخت لگانے کا پیسہ تو ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکن درخت کو پانی دینے کا درخت کو بچانے کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ گزارش ہے کہ درخت کو لگانے کا پیسہ بھی آپ رکھیں اور درخت کو بچانے کا بھی رکھیں ہمارا پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ایک آورنس ہے دوسرا سٹیپ ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ سی ایم ساپ سے ملنے کی کوشش کریں گے ہم گوانر ساپ سے ملنے کی کوشش کریں گے ہم ایڈمنسٹریٹر ساپ سے ملنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں ہم ان کے پاس جانے کی کوشش کریں گے اب تو ہم صرف اس وقت اس جاہتر ہم آٹسٹ ہیں اور کچھ ہمارے ساتھ جو دوست ہیں کچھ کیا کہیں گے باقی اس سے بھی شعبہ آئی زندگی سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم پھر بعد میں سیبل سیسائیٹی سے لیکن باقی ہم بعد میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنے مزید لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ہم اس کو اور جرہ زور شور سے یہ میسیج دے سکیں ایوب لالا ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا پرانے کوئٹا اور آج کی کوئٹا میں کیا فرق ہے کیونکہ ہم اپنے باپ دادا سے سنتے تھے کہ پرانا کوئٹا ایسا تھا کہ صبح جو ہے بلکل سڑکوں کو جو ہے وہ پانی کے ساتھ دو دیا جاتا تھا اور صفائی کا کوئی اتنا اچھا نظام تھا کہ ہر طرف جو ہے پھول کھلے ہوتے تھے اور چھوٹا لنڈن کیپٹل لنڈن بھی کہا جاتا تھا ہمارے کوئٹا کو تو اس میں اور اب میں کیا فرق ہے اور اس ٹائن کی عوام اور آج کی عوام میں کیا فرق ہے دیکھیں میں دیکھیں عوام اس وقت کا زوانہ وہ گزر گیا وہ لوگ جو تھے وہ دنیا سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کہ دنیا سے چلے گئے کچھ کچھ بزرگ ہیں جو کہ ہمیں ابھی بھی بات بتاتے ہیں اور بلکل ہم نے یہی سنا کہ کوئٹا کی سڑکیں ان کو دھویا جاتا تھا اور ہر طرف کوئٹا پائن بہت نظر آتا تھا یہ آپ کا جو تھنڈی سڑک ہے تھنڈی سڑک کہلاتی تھی اب میں اخواہ سے وہ تھنڈی سڑک نہیں ہے وہ گرم سڑک ہوگی ہے کہ وہاں پہ چنار کے درخت ہوتے تھے اب چنار کے درخت کٹ چکے ہیں تو یہاں پہ کوئٹا میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے جو آفت آئی ہے وہ درخت کی اوپر آئی ہے تو پہ سب سے پہل درخت کو کٹا گیا ہے لیکن درخت کو پھر لگائے نہیں گیا تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا کانون پاس کیا جائے کہ درخت کو کٹنا جرم جرم قرار دیا جائے کہ جو چاہے اگر میرے درخت میرے گھر میں بھی لگا ہو تو مجھے بھی اگر وہ تنگ کر رہے کوئی پرابلم اگر مجھے آ رہی ہو تو اس کے لیے بھی مجھے میرے پاس پرمیشن ہونی چاہیے پرمیشن اجازت لینی چاہیے اور جو میرے گلی میں درخت ہے اس کی حفاظت میرے اوپر فرض بنے کہ اگر میرے گلی درخت بھی کٹا جائے تو گلی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب اس کے زمیندار خرائے جائے تو اس حوالے سے پلاسٹک بیک کے حوالے سے کیونکہ جب آپ پرانے کوئٹا کی بات کرتے تو پرانے کوئٹا میں شاید پلاسٹک بیک نہیں تھے یہی میں بولنا چاہتے ہیں اب آپ کے پاس پلاسٹک بیک آ گئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مزید سیویلائزڈ ہو گئے ہیں پلاسٹک بیک سے ہم سیویلائز نہیں ہو گئے لیکن ہم ہم اس کی پستی کی طرف جا رہے ہیں ہم اپنے آنے والے نسلوں کو پانی سے جو ہے وہ محروم کر رہے ہیں بلکل دیکھیں اب کوئٹا شہر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کوئٹا کے آس پاس جس کو ہم ڈلے ایکشن ڈیمز کہتے ہیں اگر آپ کچ کی طرف چلے جائے تو کچ کی طرف بیک ڈیم ہوا کرتا تھا جو کی پانی کو روکتا تھا پھر آپ کا جو کوئٹا کا جو واتر ٹیبل ہے وہ 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 رائز کرتا تھا تو یہاں پہ ہمارے کچھ دوست ہے جو کہ انوارمنٹ کو جانتے ہیں جو کہ انوارمنٹلسٹ ہے ان سے وہ بھی اس کے بہت اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومت کی بھی سکتہ بھی دیم کے لیے پیسے بھی جمع کیے تھے وہ کان میں پیسے بھی جمع کیے تھے وہ پیسے کان میں پیسے کان بہ ہBS کے بارے میں پوچھنا چاہاں گا ہمارے اپنے لوگوں نے ہماری عوام نے ہمارے جتنے بھی لوگ تھے غریب غربانے سب نے ٹیکس دیا ہے ڈیم کے لئے پیسے دیا ہے بار اہاں میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈیم کے پیسے کہاں ہیں وہ تو کمز کم ہمیں بتا دے جی ایوب لالا یہ بات میں نے کر دی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ڈیم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی بھی ہے تو یقیناً وہ بہتری کیلئے بات ہوئی ہے لیکن اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے تو وہ ایک الگ بات چلیں بہت بہت شکریہ ہمارے ایوب بھائی نے بڑے پیارے کمیٹس پاس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں صدقہ جاریہ کرنا چاہیے ہم صدقہ جاریہ جو ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے کرتے ہیں تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے شہر اپنے سٹی میں صدقہ جاریہ لگا لیں دوسری جگہ ہم فوٹو سیشن کر لیتے ہیں یا اگر ہم فوٹو سیشن نہ بھی کریں لیکن یہ صدقہ ہمارے لیے روز آخرت ہمیں جو ہے یہ درخت ہمارے لیے گواہی دے گا کہ یہ درخت اس بندے نے لگایا تھا تو میرے پاس اس وقت رفیق نوتکانی صاحب بھی موجود ہیں رفیق نوتکانی صاحب کو میں دور سے لے کے آؤں گا رفیق صاحب آپ آئیں گے ایک منٹ آپ سے میں کمیٹس لینے چاہوں گا اور فاروق صاحب آپ بھی اگر آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا تو اس وقت جو ہے رفیق نوتکانی صاحب کو میں لے کے آیا ہوں کیونکہ یہ نکل رہے تھے ہمارے بہت مایا ناز ایکٹر ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا رفیق صاحب آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں در صاحب آج کے اس ایونٹ کی حوالے سے کیا کہیں گے یہ جو ہم نے ریلی نکالی ہے اس کی حوالے سے کہا در صاحب یہ کوئٹہ ہمارا شہر ہے ہم بزرگوں کو سنتے تھے کہ یہ بہت ساپ سترا اور جیسے چھوٹا لندن بھی یہ ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ پلاسٹک بیک کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے گاڑیوں کا دھوان زیادہ ہے اور پانی کی جو تہہ ہے کلت ہے اور پانی نیچے چلا گیا ہے بہت تو ہم آج اس لیے نکلے تھے کہ لوگوں کو آگاہی دیں کہ درخت کو نہ کٹیں اور پانی کم استعمال کریں اس کے علاوہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ ڈیمز بنائے ابھی در سے میں آپ کو ایک بارش ہو جاتی ہے تو ہم جب نکلتے ہیں شہر میں تو ساری نالیاں بند ہو جاتی ہیں جب نالیاں بند ہوتی ہیں تو وہی پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں گز جاتا ہے میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جن کے بسترے جن کا سامان سب اس حلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے میری اپیل ہے کوٹا کے لوگوں سے کہ وہ خود ہر چیز گورنمنٹ میں نہ چھوڑیں وہ خود بھی کچھ اس شہر کا خیال بکھیں اور مخیر حضرات سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی اگر ان کے پاس اگر وہ افورڈ کرتے ہیں کوٹا کے جتنا روڈز ہیں اس میں کوئی ڈسٹ بین لگا دیں اگر کوئی بندہ ہے راستے میں کوئی چیز استعمال کر رہا ہے یا اس نے کوئی کچھرا دیکھا ہے تو اس ڈسٹ بین میں پھینک دیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک فیمل موجود ہے میڈم میں آپ کو تھوڑا سا مددو کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے ہماری فیمل آرچس ہیں آپ کیسے ہیں میں چی تھا خیرے تو بھی اتش ہیں بہت شکر ہے آج آپ یہ بتائیں کہ گھر سے آپ ٹائم نکال کے آئیں اور آپ نے اس کو اپنا فرض سمجھا کہ کوئیٹا کو آپ نے سیف کرنا ہے گھر ہے اور گھر کو سیف کرنا گھر والوں کا حق ہوتا ہے تو اپنے گھر کو جیسے میں اپنا مضبوط کر کے رکھتی ہوں کام دینا چاہیں گی اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گی پلاسٹک بیک سے اشتناب کریں درخت لگائیں پانی کے زیا کو روکیں اور دیواروں پہ والچاکنگ نہ کریں کیا کیا مطلب آپ اپنے الفاظ میں بتائیں ڈاکٹر صاحب میں یہی کہنا چاہتی ہوں اور پہلے بھی کافی دفعہ بھی کہے چکی ہوں کہ ہمیں محول کو صاف بنانا ہے اور پلاسٹک بیک پہ پابندی لگوانی ہے یہ تو اگر بالکل ختم ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگا اس کے ساتھ ایک دو فائدے اور بھی ہو جائیں گے کہ اگر پلاسٹک کے بیک بند ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کاغذ کے بیک یا اس کے ساتھ کپڑے کے بیک جز کرنے لگتے ہیں تو جو ہمارے غریب دوست ہیں جو اتنا مطلب وہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے کوئی نوکری نہیں ہے کوئی جوبز نہیں ہیں وہ تھوڑا سا کم گزارے والے ہیں تو وہ ایسے چھوٹے موٹے ان کے کام حصے میں آ جائیں گے ان کا ایک بزنس چل پڑے گا ان کا ایک کروار چل پڑے گا تو اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور ہمارا ماحول بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا اور درخت لگانے چاہیے کیونکہ ہمارا بلوچستان تو بلکل ہی خوشک ہے درختوں سے بلکل مطلب ہم لوگوں کو جتنے زیادہ ہو سکیں ہم سب دوست مل کر درخت لگائیں پورے بلوچستان پورے پاکستان کو ہرہ بھرہ کر دیں تو شاید ہمارا یہ جو ماحول ہے وہ صاف سترہ بھی ہو جائے گا اور ہم جو بیماریوں کی شکار ہیں شاید ہم ان بیماریوں سے بھی بچ جائیں بہت بہت شکریہ اب میں آرچسٹوں کے چھوٹے چھوٹے میسیجز آپ لوگوں کو سناوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک میسیج سناتا ہوں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے کوئٹا کے باشور لگے آج میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ شہر میں جگہ جگہ نالیے بند ہوتے ہیں پلاسٹک کے وجہ سے پلاسٹک کی شاپر ہم زیادہ تر کوشش کریں استعمال نہ کریں کیونکہ جگہ جگہ آپ اگر چھوٹا سا بھی ایک چیز خریدیں گے اس میں بھی آپ کو شاپر دکاندار آپ کو ضرور شاپر دے گا میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ شاپر نہ لے اور اپنے ساتھ کوئی تھیلی لائے اور یا ایسے شاپر استعمال کریں جو پانی میں گل جاتے ہیں خوشش کریں اپنی شہر کو صاف رکھیں اور خود بھی صاف رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جمال چاہب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی بالکل میرا تو یہی پیغام ہے کہ جیسے ہر ماہ اپنی گھر کو صاف کرتی ہے اسی طرح ہم سب پہ ایک پرز آتا ہے کہ اپنے شہر کو اپنی ملے کو اپنے اس ملک کو اس خطے کو ایسا ساب سترہ رکھے جیسے ہم اپنے میڈروم کو رکھتے ہیں اگر اس طرح کریں گے تو میرا ملک بہت ترقی کر جائے گا جی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکٹروں کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکٹریسز ہیں ان میں بھی شعور ہے وہ کیونکہ گرے دو خواتین بھی ہیں اور گر میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہیں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتی ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹائم کیسے نکالا اور آج کے اس ایونٹ میں یہ جو ہماری ریلی ہے اس میں کیسے آئیں اور یہ کیا کہنا چاہتی ہے اپنے کمیٹس کیا ریکارڈ کرونا چاہتی ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں پھر یہ بتائیں کہ آپ کیا پیغام ریکارڈ کرونا چاہیں اسلام علیکم میرا نام زائدہ بلوچے اور میں ڈراما آرٹسٹ بھی ہوں اور پیٹی بولان کی انکر بھی ہوں اور مجھے خوشی ہوں کہ آج کی ریلی میں کیونکہ تمام ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں اس ریلی میں شامل ہیں اور محول کو صاف کرنے کے لیے جو ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے سر سبز بنانے کے لیے درخت لگانا لازمی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے گھرے لوگ خواتین جو گھر میں سبزیاں وغیرہ جو پکا رہنے کے دوران جو شاپریں ہوتی ہیں وہ بھی نالی پھینک دیتی ہیں جو اپنے تک جو ہو سکتا ہے جتنا کوشش کریں کہ محول کو پاک صاف بنائیں اور پانی کا کم استعمال کریں زیتر لس طرح بھی ہوتا ہے کافی عورتیں جو ہم جب سبزی دھوتی ہیں کچھ کام اس طرح کرتی جو پانی اتنا بہا دیتی ہیں کہ غیر ضرور پانی بھی اتنا کہ ہمارے زندگی کے لیے پانی تو ضروری ہے لیکن خام خواہ پانی استعمال کرتی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ پانی کم استعمال کریں اپنی محول کو پاک صاف کرنے کے لیے جو درخت بھی لگائیں اور شاپروں کا کم استعمال کریں میرے خیال سے بلکل استعمال کرنا بند کر دیں جہاں تک ممکن ہو اور شاپروں کو آپ لوگ جلا لیں جی ناظرین آپ نے سنا یہ ہماری ایک ایک ایکٹریس تھی ہمارے کوئٹا کے ایک اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ایک 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 ایکٹیویسٹ ہیں جو سوشل میڈیا پر بلوچستان کی بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا بولتے ہیں ماولیاتی جو آلودگی ہے یہ ہمارے پلاسٹکس جو ہیں شجرکاری کے حوالے سے اور وائس پولوشن کے حوالے سے اور اسی طرح جو ہے اگر اپنے گھر کو بندہ گندہ رکھے تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کروں گا بازیت خرورتی صاحب آپ کیسے ہیں بہت شکریہ ڈائر صاحب بڑی مہربانی میں ایکینا یہ آٹسٹ دات کے مستحق ہے کہ انہوں نے اتنے مصروف زندگی میں اتنے اہم ایشو کے لئے اپنا ٹائم نکالا ہے اور یہ ایک بڑی تعداد میں ابھی میں وہاں کڑا تھا تو دوست کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ اتجاج ہے تو کس طرح کا اتجاج میں نے کہا کہ اگر یہ کسی سے علاہ اس معاشرے میں اس طرح کا اتجاج ہو تو اس کی بڑی معنی ہے جو معذب معاشرے ہیں جہاں پر اتجاج کڑے ہونے والے اتجاج کو سمجھا جاتا ہے سائلنٹ یقیناً میں جتنا داد دوں میرا خود دل کر رہا تھا کہ میں ان سے بات کروں جو یہاں پر لوگ کڑے ہیں اور یہ جو نکلے ہیں اس کاریخیر کے لئے کوئٹا کی یہ کام تو ہونا خوبصورتی کے لئے کام تو یہ تھا کہ معولیاتی آلودگی پر کام کرنے والی تنظیمیں آج یہاں ان کے ساتھ موجود ہوتی اور یہ ایک پیغام دیتی کہ جی ان لوگوں کی مدد سے اس شہر کو اساب کر سکتے ہیں اور بڑا کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو بڑے سارے جس طرح کوسہ صاحب ہیں ہمانلہ ناصر صاحب ہیں آپ ہیں اور دوسرے ہمارے بلوشتان کے جو آدھاکار ہیں ان کی وجہ سے اکثر لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اردگرد بڑا مجموعہ کٹا ہوا لوگ ہی کٹے ہوئے ہیں تو وہ اس سے ان کی مدد سے بہت سارا کام وہ کروا سکتے ہیں سر اویرینس کے حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئٹا کی عوام بہت باش ہو ہو رہا لیکن ہم میں تھوڑی بہت کوتائی ہے ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں شاید ہمارا تھوڑا بہت مسئلہ ہے کہ ہم ان تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے ہیں شاید تو آپ اس وقت کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری جو باشور عوام اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے کوئٹا کا ہر بندہ باش ہوئی ہے دیکھیں بالکل یقیناً ہونا یہ چاہیے تجسر میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومتی نمائندے یہاں ہوتے اگر پانچ دن پہلے ایک چیز کی پبلیسٹی ہوتی ہے ایک پیغام چلا جاتا ہے کہ ایک پرگام ہونے جا رہا ہے یہاں پر اومین یونیورسٹی میں ایک کلب بنایا ان کو بچیوں نے وہ اس پر کام کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگ نکلے ہیں یہ ایک ٹیم کی صورت آپ لوگ بڑا بہتر کام کر سکتے ہیں حکومت وقت خصوصاً ٹیوٹر سرکار سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں کا تو کم از کم آپ اسلافزائی کریں باقی چیزوں کی کرتے نہیں ہیں یہ ایکٹر ہے دیکھیں خواتین ہے یہ بلوستان کی چونکہ بلوستان سے باہر بیٹے ہوئے لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہ ہو کہ یہاں کی روایت بڑی سخت ہے یہاں نکلنا بڑا سخت ہے ٹیوٹر سرکار کو ایسے میں سمجھ گیا ہوں ٹیوٹر سرکار کو میں سمجھ گیا ہوں آپ ذرا ہمارے عوام کو بھی سمجھائیں کہ ٹیوٹر سرکار کون ہے ٹیوٹر سرکار ہمارے بلوستان میں حکومت جو ہے وہ ٹیوٹر پر چل رہی ہے ہمارے جو کم خاندہ وزراء ہیں وہ وزرالہ کو پالو کرنے کے لیے انہوں نے بقائے میں جا انہوں نے اپنے نام سے آکانٹ بنائیں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اور وہ گر بیٹے حکومتی پالیسی یہاں ٹیوٹر پر چلتی ہے بلیک ان وائٹ میں یہاں صوبے میں کچھ نہیں ہو رہا صرف ٹیوٹر پر بیٹھ کر کے آل ایز ویل کا پیغام دیا جا رہا ہے صوبائی حکومت کے جو راجہ ہیں وزرالہ بلوچستان ان کی جانب سے اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہاں صوبے میں سب کچھ اگر یہ صوبے میں آج یہ وجود رکھتے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک صوبے میں محولیات کا محکمہ ہو وہاں ہی کچھ سنگل اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈائریکٹر لیول کا کوئی شخص اس پرگرام میں نہیں ہے تو اس سے بڑھ کے اور اب کیا شرمندگی ہو سکتی ہے ٹیوٹر پر بیٹھ کر کے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی کرنے والے لوگ جو ہیں یہاں پہ یہ ٹیوٹر سرکار جو ہے ہماری صوبے کی سرکار جو ہے اس کو ہم ٹیوٹر سرکار کہتے ہیں کیونکہ یہ نکلتے نہیں ہیں اس شہر میں دیکھتے نہیں ہیں کوئیٹا میں کوئی ایک شخص بتا دیں آپ لوگ ریپورٹنگ کرتے ہیں ایک دن مجھے بتا دیں کہ آپ کو کنداری بازار آپ کو لیخت بازار میں وزیراللہ نظر آیا ہو یہ پریس کلپ تک آتے ہیں یہی اس کی بانڈری ہے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اس ساتھ بالکل ریڈ زون ہے کوئیٹا سے باہر کے لوگ شاید اس کو نہیں آپ بہتر جانتے ہیں ریڈ زون ہے وہاں سے ان کی قابلہ گزرتا ہے قابلے کی صورت آتے جاتے ہیں تو یہاں پر صرف اور صرف ٹیوٹر کی ہی حکومت ہے ٹیوٹر پر سب کچھ اچھا ہے انگریزی اچھی بولتے ہیں انگریزی اچھی لکھتے ہیں جس کی وجہ سے پڑے لکھے لوگ جو پنجاب بیٹے ہوں ہیں جو اسلامباد بیٹے ہوں ہیں وہ درہ متاثر ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچوں میں بھی پڑے لکھے لوگ ہیں بلوچوں میں پڑے لکھے ہیں بلوچستان میں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں ایسا نہیں اپلوچستان میں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن ان کو آپ لوگوں نے سائٹ بھی لگایا ہے اور ٹیوٹر والوں کو گدی دی ہے اور وہ گدی پر بیٹھ کر کے جو نصدرانے ہیں جو جس طرح بانٹ رہے ہیں وہ ہمیں دے رہے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں بہت بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے بائزیت خروتی صاحب کی باتیں سنی جو سوشل ایکٹویسٹ ہیں اور سوشل پیج بھی چلا رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہمارے اداکار یہاں پہ موجود ہیں یہ تقریباً ایسا سمجھ لیں کہ ہمارے جو ہے وہ اس ملک کا سرمایہ ہے بلوچستان کا سرمایہ ہے کوئٹا کا سرمایہ ہے تو یہ فضول میں نہیں نکلیں یہ اپنے لیے نہیں نکلیں یہ کل اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے بھی نکلیں ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور مشہور ایکٹر ہیں قربان غرشین صاحب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا پیغام دینا چاہئے قربان صاحب سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو یہ ہماری ٹیم باہر نکلی ہے اور لوگوں کو حویر کر رہی ہے تو یہ کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے ابھی آپ یہاں پہ کھڑے ہیں میڈیا کے تمام لوگ آپ کے پاس یہاں پہ آئے ہیں اور آپ سے پوچھتا ہی کیونکہ میڈیا کے شوقین تو ہم ہے نہیں ہمارا چہرہ ویسے بھی دکھتا ہے سکرین پہ سارا کچھ ہم نظر آتے ہیں لیکن اس وقت جو میڈیا کے لوگ آپ کے پاس ایک پوزیٹیو میسیج کو اپنے تک پہنچانے یا آپ ان تک پہنچانے کیلئے کھڑے ہیں تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہئے جی سب سے پہلے تو میں میڈیا والوں کا جتے بھی آئے ہیں سب کا بہت تہجل سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے جو ہمارے آٹس دوست ہیں ان سب کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور میرا سب سے سب سے ایک ہی میسیج ہے کہ زیرو پلاسٹک پلاسٹک چاہے جس شیپ میں بھی ہے چاہے وہ پلاسٹک کی باٹل ہے شاپر ہے پلاسٹک کی گلاس ہیں پلاسٹک کی چمچ ہیں کچھ بھی یہ پلاسٹک دو ہزار سال تک بھی گلتہ سڑتا نہیں ہے دو ہزار سال تک زمین کے نیچے پانی نہیں جاتا بارش کا پانی نیچے بینٹیٹ نہیں ہوتا وزی جائی ہے کہ پلاسٹک روک دیتا ہے اس کو اور پھر لاکھوں لاکھوں سمندری جانور سمندری حیات وہ پلاسٹک کھا کے کچھوے اور باقی مچنی ہیں پلاسٹک کھا کے پلاسٹک کے شاپ پاس اور مختلف اقسام میں جو پلاسٹک اس کو کھا کے مر رہی ہیں تو خدا کے واسطے پلاسٹک کو بالکل ختم کر دیں اس کا استعمال گھر میں پلاسٹک نہ لائیں میری اپنی پریکٹس ہے میں اپنے گھر میں پلاسٹک ری ایوز کرتا ہوں یا ٹوپی استعمال کرتا ہوں یا پھر پلاسٹک کو ری ایوز کرتا ہوں اب ہمارے گھر میں باز زفہ پلاسٹک کمی ہو جاتی ہے کچھ استعمال کرنا ہو تو ہمارے گھر میں پلاسٹک ملتا نہیں ہے اس لیے کہ باہر سے بلکل پلاسٹک بینے گھر لانا تو سب لوگوں سے یہ کوئیسٹ ہے کہ پلاسٹک کو اپنے گھر میں مت لگ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایکٹر کھڑے ہیں منظور سابر بہت اچھے ایکٹر ہیں بلوچستان کے مایاناز ایکٹر ہیں بہت سارے پلیز میں کام کیا ہے بہت سارے فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے منظور صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کا جو ہم نے یہ پروگرام کیا ہے ہم نے لوگوں کو اویر کرنے کی کوشش کی ہے کہ پلاسٹک کے بیگ سے اشتناب کیا جائے اور پلاسٹک کے بیگ کو جو ہم یوز نہ کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی آرٹسٹ آج شہر کے اندر تقریباً جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہو ہمارے نالیاں گھٹر وغیرہ جتنے بھی اس میں پلاسٹک ہے اور ڈبے پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ جوانا ساف کرنا چاہیے اور جتنے آلودگی ہے دیکھ رہے ہو آپ گاڑیوں کے جو گاڑیاں جاتے ہیں یا اس سے جوانا بچے بیمار ہوتے ہیں اور ہمارے گلی کچھے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ساف کریں تاکہ ہم اپنا ماحول جتنے بھی ہیں تو یہ پورا پاکستان یہ بلوچستان یہ ہمارا گھر ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے روز ٹیلی ویژن پر اس وقت آپ کو جو لوگ دوئے کر رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے روز ٹیلی ویژن کے حوالے سے کیا کہیں گے روز ٹی وی تو آپ یقین جانو کہ میں اس کا فین ہو چکا ہوں سچی بات سردار خان نیازی صاحب کے جو پروگرام ہے میں تو اس کو سلام کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ سردار خان نیازی کا جو یہ پروگرام ہے تو اس کو میں بالکل دل کے گہرائیوں سے اور اس کے انتظار کرتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور یہ جو سچی بات بولتا ہے جو ہمارے دشمن ہندوستان اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے آپ نے دیکھا وہ پروگرام جو انڈیا نے بار بار ہمارے پروگرام کو نشر کیا سچی بات کو بالکل بالکل میں نے یہ پروگرام دیکھا بلکہ میں نے روز جتنے بھی ہمارے دوست ہیں آپ کو میں نے بتا دیا میں نے کہا مجھے خوشی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ نے ہندوستان کو ہلا دیا تو یہ مجھے بہت خوشی ہوا اور میں تو چاہتا ہوں کہ اسی طرح جو ہندوستان کے حقیقت ہے جو اس کے دہشتگردی ہے جو اس کی پالیسی ہے اس کو آپ لوگ اس طرح سامنے لائے اور جس طرح کشمیر میں وہ ظلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ابھی تک کرفیو لگا ہوا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں جو انا قید ہے تو ان کو نہ دوائی مل رہا ہے نہ کانا مل رہا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو یہ کیا ہے ہندوستان وہ اپنے کو اتنا بڑا ملک سمجھتا ہے اپنے کوئی ایٹمی طاقت سمجھتا ہے میں تو اس کو بالکل سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ وہ مظلوموں کے اوپر جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے اوپر تم اس طرح گرکت ہے ہمارے پاس الحمدللہ ہم نعرہ تکبیر بولنے والے ہیں ہم اگر یہ وردی پہنتے ہیں تو تنخواہ کے لیے نہیں پہنتے ہیں وہ تنخواہ کے لیے پہنتے ہیں ہندوستان یہ وردی تنخواہ کے لیے پہنتے ہیں ہم الحمدللہ اپنا ملک کے لیے اور مسلمان ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ جب قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کو سامنے رکھ کے ہم لوگ اٹھاتے ہیں کیا بات ہے جی منظور صاحب کی آپ نے بات سنی ہمارا پروگرام جو سردار خان نیازی صاحب کرتے ہیں سچی بات اس پروگرام کے اتنے چرچے ہیں کہ بلوچستان میں ہر بندہ سچی بات کے حوالے سے یہ بولتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ سچی بات کا ایک پورا وہ انڈیا کے چینلز پہ باقاعدہ جو ہے سچی بات کو دکھایا جا رہا ہے اور سردار خان نیازی صاحب نے جتنے دلیرانہ انداز میں وہ بات کی ہے اور انڈیا کے مو کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی ہے اور توڑا بھی ہے یہ میں توڑنا سمجھتا ہوں انڈیا کے مو کو انہوں نے توڑا ہے انڈیا کو مو توڑ جواب دیا ہے اور وہ پروگرام کیا ہے تو یہ پروگرام جو ہے ہمارے روز ٹیلی ویجن کا حصہ ہے اور سردار خان نیازی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جہاد کر رہا ہے بہت بہت شکریہ منظور صاحب پاکستان زندہ بات جی ناظرین ہمارے آج کا ایونٹ آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ایونٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا کیونکہ ہم نے اویرنس کے حوالے سے کوئٹا کے شہریوں کو کوئٹا کے باسیوں کو بلکہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے باسیوں کو ہم نے یہ بات بتائی کہ پلاسٹک کتنا خطرناک ہے اور پلاسٹک سے ہم نے اجتناب کس طریقے سے کرنا ہے تو ہمارا آج کا یہ ایونٹ اسی جگہ پر وائنڈ اپ ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کا یہ ایونٹ آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ایونٹ کے لیے انشاءاللہ اپنے دوست ڈاکٹر نظیر درانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی